بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی کراچی کے دو معصوم بچے نو سالہ عمر اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا دوست تھا ان دونوں کو دفنا کر ملیر سے یہاں پہنچے ہی تھے ہم اپنے آفیس کے میں فون آیا کہ بلوک ایل میں بھی دو بچے جو سائیکل پر جا رہے تھے اور لڑکڑا کر گرے اور کے الیکٹر کے پول سے چپ گئے ایک کنام عابر اور ایک کنام احمد دونوں موقع پر بارہ سال اور تیرہ سال جاں بھاگ ہو گئے میری صرف اپیل یہ ہے سپریم کورٹ کے ججز آپ سے کہ نیپرا جو ہے وہ کیوں نامرد ہو گئی ہے اس کو کے الیکٹر کا ظلم کیوں نظر نہیں آرہا کراچی میں جانور مر رہے تھا کوئی شورم نہیں کیا سو سے زیادہ جانور مر گئے سے اکرات مکل لیکن اب تو کراچی کے بچے مر رہے ہیں کراچی سے ایسی کیا نفرت ہے سر کہ آپ کراچی کے تب دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں کے الیکٹر کے مظالم پر کوئی آواز نہیں اٹھائے گا یہ آج دن میں چوتھا بچہ اور کے الیکٹر کی غفلت سے کل سے اب تک بیس کراچی کے لوگ مر چکے ہیں جس کے لیے نہ نیپرا آواز اٹھا رہے ہیں نہ سیکرٹری انیرڈی جو ہیں وہ بھی ایک دم نامرد ہو گئے ہیں ان کو بھی کے الیکٹر نظر نہیں آرہا ہے ایسا کون سا پیسہ پاکستان میں کے الیکٹر میں لگا دیا ہے کہ تمام ادارے تمام لوگ سب ان کے سامنے جھگ گئے ہیں ظلم ہو رہا ہے کراچی کے لوگوں پر کراچی کے عوام خاموش ہے یہ اس سے بڑا ظلم ہو رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں جتنے بچے مر رہے ہیں کراچی کے عوام بیس کی ذمہ دار ہے خدا کا واسطہ ہے آپ کو صبح سے اب تکی چوتھا بچہ دفن کرنے جائیں گے اب لوگ یہاں پر اس ظلم کے خلاف آفاظ بہتا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کریں شاید چیت جلچس آف پاکستان کو رحم آجائے کراچی کے اوپر اور وہ اس کے پر ایکشن لے لے اور اور کے لیکٹک کو بلائیں اور ان کے لوگوں کو صدا دیں صدا موت دیں جس طرح کراچی والوں کو مار رہے ہیں بجلی سپلائی کر رہے ہیں سیف ڈسٹیبوشن ان کی ذمہ داری ہے فیصہ لیتے ہیں پرائیوٹ بزنس کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف آپ بھی آواز بلند کریں اس ویڈیو کے لازمی شکل